ملکل اور کورونا کی رفتار ایک بار پھر لوگوں کو جڑانے لگی ہے حالانکہ بھارت میں کورونا کے معاملوں میں تیزی نہیں آئی لیکن چین جپین ساؤتھ کوریا اس کے علاوہ امریکہ جس سے تمہان دیشوں میں کورونا کی رفتار ایک بار پھر سے بڑھ گئی جس سے چین میں حالات بہت زیادہ دھرابنے ہوں گئے حالات بے کابو ایسے میں مودی سرکار نے ابھی سے کمر کسلی ہے آج سے ائرپورٹ پر ویدیش سے آنے والی یادروں کی رینڈم ٹیسٹنگ کی جائے گی منگلوار کو پورے دیش میں ایک ساتھ اسپتالوں میں موک ڈریل کیا جائے گا سرکار کورونا کو ہرانے کا ایک ایک فل پروف پلان تیار کر رہی ہے اس ریپورٹ میں آپ دیکھئے چین میں کورونا کا کہہر جاری ہے جاپان، امریکہ، جرمنی بھی پریشان ہے کورونا کی نئے سب ویریانٹ بی ایف سیون نے ایک بار پھر سے سبھی کی چینٹہ بڑھا دی ہے یہی وجہ ہے کہ کورونا سے اس بدلے حالات پر مودی سرکار پورے ایکشن میں ہے یہ جووس اور آئس کریم شاپ چلاتے ہیں اور ہر مہینے تین لاکھ تک کماتے ہیں آپ کو شروع کرنا ہے ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے کورونا سے نپٹنے کے لیے مودی سرکار کس طرح ایکشن میں ہے اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ دو دنوں میں دو بڑی بیٹھ کے ہو چکی ہیں گروو آرکو پردھار منتری مودی نے ہائی لیول میٹنگ کی تو اگلے دن کیندری سواست منتری منسوک مانڈویہ نے راجیوں کے سواست منتریوں کے ساتھ بیٹھے کر حالات پر منتھن کیا اور انہیں ضروری دیشہ نردیش دیئے سرکار نے احتیاط برتھتے ہوئے آج سے انٹرنیشنل پیسنجرز کے لیے کوویڈی ٹیسٹ کو انیواری کر دیا ہے ویٹیش سے آنے والے یاتریوں کا آج سے رینڈم کورونا ٹیسٹ کیا جائے گا فرائٹ میں سوار یاتریوں کے دو فیسطی لوگوں کا رینڈم کورونا ٹیسٹ کیا جائے گا پوزیٹیو سیمپل کو جنوم سیکوینسنگ کے لیے بھیجا جائے گا بھارت آنے والے یاتریوں کا اپنے دیش میں ویکسینیشن ضروری ہے یاترہ کے دوران ماسک اور سوشل ڈسٹینسی کا پالن کرنا انیوارے ہوگا شکر وارکوب کنڈری سواستے منتری منسوک مانڈویہ نے راجیوں کی ہیلتھ میسٹرز کے ساتھ بیٹھک کی بیٹھک میں کرسماس اور نیو یار کو دیکھتے ہوئے احتیاط برتنے کے دشان ندیش دیئے گئے سبھی راج یہ ٹیسٹنگ ٹریکنگ ٹریٹمنٹ اور ویکسینیشن پر جور دیں گے زیادہ سے زیادہ جنوم سیکوینسنگ کی جائے گی تاکہ نئے ورین کا پتہ تورنٹ چل سکے کورونا سے نپٹنے کے لیے ٹاسک بھورس کا اگٹھن کیا جائے گا حالاق پر نظر رکھنے کے لیے ہر جلے میں کنٹرول روم بنایا جائے کوویڈ کے لیے ڈیڈیکیٹیڈ ہاؤسپیٹل کی پہچان کی جائے باہر سے آ رہے لوگوں کی نگرانی کی جائے آکسیجن کی سپلائی اور وینٹیڈیٹر سسٹم کو درست کیا جائے ستائیس دسمبر کو پورے دیش کے بڑے اسپطالوں میں ایک ساتھ موک ڈریل کی جائے دیش کے اسپطالوں کی یہ موک ڈریل اس مائنے میں اہم ہوگی کیونکہ اس کے جریعے ہماری تیاری کا پتہ چل سکے گا اس موک ڈریل کے تحت اسپطال میں ایمرجنسی ریسپونس سسٹم کا آنکھلن کیا جائے گا کرونا سے نپٹنے کے لئے اسپطال میں کیسے انتظام ہیں اس کی کیا تیاری ہے یہ پتہ لگایا جائے گا کوویڈ وارڈ بنایا گیا ہے یا نہیں اگر بنا ہے تو کتنے بیڑ کوویڈ مریضیوں کے لئے سرکشت ہیں آکسیجن پلانٹ کی کیا استثیتی ہے اس کی چھمتہ کتنی ہے اس کے ساتھ ہی کیسج بڑھنے پر ماس ٹیسٹنگ کا کیا انتظام ہے ریپورٹ کیسے جلد سے جلد مہیا کرائے جا سکے گی اسے بھی پرکھا جائے گا ہم جانتے ہیں کہ وائرس جو ہے وہ موٹیٹ کرتا ہی رہے گا اور یہ مئن اسکیپ میکنزم ڈیویلپ کرتا ہی رہے گا اور جیادہ انفیکشوس ہوگا تو اس لئے کوویڈ ختم نہیں ہوگا کوویڈ رہے گا اور اس ٹائپ کے ups اور ڈاؤنز ہوں گے سردیوں کے موسم میں تھوڑا زیادہ ہوگا لیکن اگر ہمارا ایمیون سسٹم سٹرانگ رہے تو ہم اس کو زیادہ سیرس ڈیز نہیں ہونے دیں گے مائل ڈیز ہی ہوگا اور ہم اس سے پھر کافی حد تک آرام سے باہر نکل پائیں 2020 میں بھی یہ ہوا تھا یورپ میں جینوری فیبرری میں آہاکار مچا ہوا تھا اور اس کے ٹھیک دو مہینے کے بعد مارچ میں یہ ہمارے ہاں شروع ہوا سیکنڈ ویب میں بھی ایسا ہی ہوا تھا اور اومیکرون ویب میں بھی ایسا ہی ہوا کہ ویسٹ میں اور یورپ میں جو ویب آتی ہے اس میں ایک دیر دو مہینے کے گیپ کے بعد وہی چیز ہمارے یہاں بھی ریپیٹ ہوتی ہے تو کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہم کامپلیسنٹ ہو کے بیٹھ جائیں کہ نہیں نہیں یہ تو چائنہ میں ہے ہمارے ہاں نہیں آگا ہمیں پینک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے 2020 اور 2021 کے مقابلے آج اس تھیتی کہیں بیٹر ہے یہ جوس اور آئیس کریم شاپ چلاتے ہیں اور ہر مہینے 3 لاکھ تک کماتے ہیں آپ کو شروع کرنا ہے ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے اس بیٹ کرونا سے مقابلے کے لیے بھارت کو ایک اور ہتھیار مل گیا ہے ناک کے جریے بھی اب کرونا کی ویکسین یعنی نیجل ویکسین لی جا سکتی ہے دنیا کی پہلی نیجل ویکسین اب دیش کے مارکٹ میں موجود ہے نیجل ویکسین کو بوسٹر ڈوج کی طور پر بھی لیا جا سکتا ہے اسے بھارت بیوٹک نے تیار کیا ہے اور یا پھلحال پرائیوٹ ویکسینیشن سینٹرز پر ملے گی کہ آپ نیجل ویکسین دے رہے ہیں ناک میں صرف دو بوند ڈال رہے ہیں تو یہ ایز آف ایڈنسٹریشن ہے جس سے کی حجیٹرنسی بھی جو لوگوں میں ہے انجیکشن کے قارن وہ کم ہوگی ہے اب دیش میں ساڑھے اکتر کروڑ کے قریب لوگوں کو ابھی پریکوشنری یا بوسٹر ڈوج نہیں لگی ہے جس میں کی یہ اوثرائز کی گئی ہے نیجل ویکسین تو اتنے سارے لوگوں کو یہ ویکسین لگنی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ اب اس میں زیادہ اس کو ایکسپٹ کریں گے چین میں بگڑے حالات کے بعد سرکار نے تیاریاں تو شروع کر دی ہیں لیکن تیوہاری سیزن میں ہمیں بھی بےہت ساوڑھاندرا نہ ہوگا کروڑنا پروٹوکالز کو فالو کرنا ہوگا تاکہ کروڑنا کے خلاف ہماری جنگ کمجور نہیں پڑے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر